بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم سمات فرمائیں گے سورہ آل عمران کے حوالے سے سورہ آل عمران جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کی صورت کے اعتبار سے دیکھا جائے ترتیب سورت کے اعتبار سے تو یہ تیسرے نمبر پر آتی ہے پہلے نمبر پر سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے سورہ آل عمران یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس سورہ مبارکہ میں بیس رکوع اور دو سو آیتیں ہیں آل عمران رکھنے کی وجہ آل کہتے ہیں اولاد کو تو آل عمران یعنی امران کی اولاد تو اس سورہ مبارکہ میں حضرت عمران کی جو ہے اولاد کا یعنی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہے اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ آل عمران ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑے گا تو اس کے لئے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا تو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ سورہ آل عمران کی آخری جو آیتیں ہیں رات میں اگر بندہ ان کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کرنے کا بندے کو ثواب عطا فرمائے گا آل عمران کے مضامین سماعت فرمائے یعنی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کن باتوں کا ذکر فرمایا سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم صلی اللہ علیہ کی جو ہے کی ولادت کا تذکرہ فرمایا اسی طرح آپ کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے پاس جو ہے بے موسم کے پھل ہوتے تو اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے لئے اولاد کی دعا کی یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما رب حبلی من لدوں کا ذریعتن طیبہ تو لہذا یہاں سے علماء یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی اولاد کے لئے دعا کی جائے تو نیک اولاد کے لئے دعا کی جائے بعض لوگ دعا مانگ رہے ہوتے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما تو آپ اولاد کے لئے اس طرح دعا مانگیں یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اولاد بھی ملے گی اور نیک اولاد ملے گی حضرت مریم صلی اللہ علیہ کے پاس بے موسم کے پھلوتے حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہاں دعا کی اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا ذکر کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور جو تم گھروں میں کھاتے ہو اللہ کے حکم سے میں اس کی خبر دیتا ہوں اسی طرح آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے اور جو ماں کے پیر سے برس کے مریض پیدا ہوتے انہیں بھی آپ شفا دیتے اللہ کے حکم سے نابینا کو اللہ کے حکم سے آپ شفا دیتے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں کعبہ معظمہ کا ذکر فرمایا اور اسی طرح غزوہ اہد کا ذکر ہوا غزوہ بدر کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوا اور اس سورہ مبارکہ میں وہ مشہور آیت مبارکہ ہے تعز منتشاء وتذل منتشاء کہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے یعنی عزت و ذلت یہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ سورہ آل عمران کا مختصر تعرف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کن باتوں کا ذکر کیا یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ